یہ جو درخت میرے ساتھ نظر آ رہا ہے نام ہے سائزیجیم کھیمنا ہے اس کی چھال، پھل، بیج، پتے سب عدویات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جامن کا درخت ہے یہ اور تمام جدید تحقیقات فورن اور لوکل ریسرچز اور کلینیکل ٹرائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ درخت، یہ جامن، یہ زیابیتس یعنی شگر کے کنٹرول میں بہت زبردست اور بہت فائدہ مند ہے اور بالخصوص شگر میں جو پیاس زیادہ لگتی ہے تو مسلسل اس پھل کا استعمال پیاس کو کم کرتا ہے اور جو شگر کے مریض کو زیادہ پشاب آتا ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے تو جامن کا پھل اگر کھایا جائے تو تیس منٹ میں اور اگر اس کے بیجوں کو استعمال کیا جائے تو چوبیس گھنٹے میں خون کے اندر شگر لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے بہرحال آپ کوئی بھی دوائی استعمال کریں یا کسی پھل، سبزی کو دوائی کے طور پر استعمال کریں تو لازمی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے ایسا نہ نہ ہو کہ شگر لیول زیادہ ہی کم ہو جائے تو یہ جامن لذیذ اور غزائیت سے بھرپور پھل یہ برسات کا مہمانہ جی اور موسم برسات میں ہی رخصت ہو جاتا ہے اس کا درخت بڑی تیزی سے بڑھتا ہے اور صرف چالیس سال میں سو فٹ تک اونچا ہو جاتا ہے بہت سخت جان درخت ہے یہ سلابوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے اور کہت کا بھی مقابلہ کرتا ہے اور یہ واتر پروف بھی ہوتا ہے کسی حد تک اسی لیے کشتیوں کے پیندے جو ہوتے ہیں نیچے والا حصہ وہ جامن کے درخت سے بنایا جاتا ہے کھیلوں کا سامان بھی اس سے بنایا جاتا ہے پھول اور پھل اس کے خوشبودار ہوتے ہیں اور اتنا پھل لگتا ہے کہ نیچے درخت کے سارے پھل بکھرے بکھرے نظر آتے ہیں اور یہ خون کی صفائی کرتا ہے اور جسم کے اوپر جو کیل چھائیاں پھوڑے پھنسیاں مارا ہو جاتے ہیں تو سکن ٹریٹمنٹ کے لیے ایک بڑی زبردست چیز ہے آنکھوں دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور پورے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ یعنی یہ جو نظام نظام ہے سب کو بہترین طریقے سے صاف کرتا ہے جامن کا آبائی وطن تو برے صغیر ہے لیکن یہاں سے یہ پوری دنیا میں پھیلا 1911 میں یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ کی سٹیٹ فلوریڈا کے اندر اس کو مطارف کروایا گیا اور ریسرچ گیٹ کی ایک طویل ریسرچ کے مطابق جامن انٹی بیکٹیریل ہے انٹی انفیکٹیو ہے اور انٹی ملیریل بھی ہے یعنی عام وباؤں کو بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بطور دوا استعمال ہوتا رہا جامن کے درخت کے جو پتے ہوتے ہیں اس کے اوپر ریشم کے کیڑے بھی پالے جاتے ہیں تو جامن ایک موسمی پھل ہے اور یتنے بھی سیزنل فروٹس اور ویجیٹیبلز ہوتے ہیں ان میں قدرتی طور پر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس موسم کی بیماریوں سے نہ صرف بچاتے ہیں بلکہ جسم کی قوت مدافعت یعنی جسم کی امیونٹی پار کو بھی بڑھاتے ہیں تو یاد رکھئے the rule is plenty and variety کوئی ایک چیز نہیں بلکہ دن میں بچوں کو خاص طور پر آٹھ سو گرام پھل اور سبزیاں استعمال کرنی چاہیے اور یہ plenty یعنی زیادہ تعداد میں ہو اور variety میں ہو کوئی ایک چیز ساری ضرورت پورا نہیں کرتی بلا شبہ جامن بھی اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے خوب استعمال کیجئے لیکن احتیاط کے ساتھ